السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نمز کے جو پرائیوٹ سیکٹر کے ایم بی بی ایس کے کالجز ہیں ان کی جو کالج وائز لسٹے لگ چکی ہیں جیسا کہ کسی کی دو لگ چکی ہیں کسی کی تیسری بھی میرٹ لسٹ لگ چکی ہے تو ساری ڈیٹیلز آج کی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں کہ کچھ کالجز کی جانب سے میرٹ لیسٹ نہیں ایشو کی گئی اور ان کی جانب سے کیا سٹوڈنٹ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہاں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نیم آیا ہے کہ نہیں مصوری ڈیٹیلز اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں جائیں گی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل السادات آن لائن اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ انیمالی تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں تو جیسا کہ نمز نے جو شیڈیول جاری کیا تھا اس کے اکارڈنگ 29 نومبر 2023 کو جو پرائیوٹ سیکٹر میں ایم بی بی ایس کی ہے جو پرائیوٹ سیکٹر کے کالجز ہیں نمز کے اس میں جو انہوں نے پرویجنل میرے لسٹ اپلوڈ کر دی تھی تو جن جن کی کوئی بھی مسٹیکس بغیرہ تھی تو ان کو دو دن کا ٹائم دیا تھا کہ وہ نمز کو ایمیل کے تھرو اپنا اگاہ کر دیں تاکہ ان کی کریکشن کر دی جائے تو دو دن کے بعد یکم دیسمبر کو نمز نے جیسا کہ جو پہلی اپنی فائنل میرے لسٹ تھی وہ اپلوڈ کر دی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ فائنل میرے لسٹ ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی جائے گی تو جیسے ہی نمز نے اپنی پہلی میرے لسٹ لگائی تھی یکم دیسمبر کو تو اس کے بعد جو فردر جو نمز کے پرائیوٹ کالجز ہیں میڈیکل انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر لسٹے لگانا سٹارٹ کر دی تو ان کی ڈیٹیلز اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آیا آپ کو تمام جو نمز کے کالجز ہیں ان کا ساتھ ساتھ فی سٹیکچر بھی بتا دیا جائے گا جس سے آپ آسانی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا کالی سوٹیبل ہے اور کون سا نہیں کیونکہ فی سٹیکچر جو مین ہوتا ہے کہ جو سٹوڈنٹ نے فی پے کرنی ہوتی ہے اگر وہ آفورڈیبل ہو تو پھر آپ اس کالجز میں ایڈمیشن لیں تو ساتھ ساتھ آپ کو فی سٹیکچر بھی ہر کالجز کا بتا دیا جائے گا سی ایم ایس لہور کی بات کریں تو یہ نمز کا پرائیوٹ سیکٹر کا میڈیکل کالجز ہے اس کی جو ٹوٹل فی سٹیکچر ہے بی بی ایس کی ایک روڈ بیس لاک پچاس زار رپیہ ہے باقی اس کا جو اوپن میرٹ کی جو پہلی میرٹ لیس لگی ہے انہوں نے ایک سے لے کر پچھتر تک جو کینڈیٹ سے ان کو سیکٹ کیا ہے تو اس کے اکورڈنگ جو کلوزنگ میرٹ رہا ہے نائنٹی ٹو پوائنٹ ایٹ ایٹ فور ایٹ پرسند تھا جو پہلی میرٹ لیس تھی تو اس میں سٹوڈنٹس کو دو دن کا ٹائم دیا گیا کہ وہ اپنی فی سمیٹ کروا دے ورنہ ان کا اڈمیشن کینسل ہی سمجھا رہے گا اور جو ویٹنگ میں سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو اپگریڈ کر کے جو نیکس میرٹ لیس لگائی جائے گی اس میں ان کو پرموٹ کر دیا جائے گا اور بقایا آپ کو بتاتے چلیں کہ سیونٹی سکس سے لے کر تھری ہنڈرڈ کینڈیٹس تک جو سی ایم ایس لہور ہے انہوں نے ایک ان کی ویننگ نیس لسٹ بھی شو کر دی ہے جس مطلب کہ جن جن سٹوڈنٹس نے سیونٹی سکس سے لے کر تھری ہنڈرڈ تک جو ویلنگ ہیں کہ ہم نے سی ایم ایس لہور میں اڈمیشن لینا ہے وہ سی ایم ایس کو لہور کو اگاہ کر دیں گے کہ جی ہم نے اڈمیشن لینا ہے تو صرف جو نیکس لسٹ لگے گی صرف ان میں سے انہی کینڈیٹس کو چوز کیا جائے گا کیونکہ نمز میں جیسا کہ تیرہ ہزار سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے اور جیسا کہ یہاں پر سنگل فیس کے ساتھ سب کالوجیز میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس طرح سب سٹوڈنٹس نے تمام کالوجیز کو سیلیکٹ کیا ہوتا ہے تو اس لئے ویلنگ نیس پوچھتے ہیں تاکہ ان کے لئے بھی آسانی ہو تاکہ میرٹ لسٹ تھوڑے سٹوڈنٹس کی لگائیں جس سے آسانی ہو بقایا جو اس کا کلوزنگ میرٹ ہے جو میرٹ لسٹ 300 کانڈیٹس تک اس کا ہے 92.1126 پرسنٹ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹیل ابھی تک سی ایم ایس لوہور کا کلوزنگ میرٹ ہوا 92.1126 پرسنٹ رہا ہے سی ایم ایس ملتان کی بات کرتے چلیں تو یہاں کا جو فیز ٹکچر ہے ٹوٹل بانچ سالوں کا ایم بی بی ایس کا وہ 85 لاکھ روپے ہے بقی جو اس کی پہلی میرٹ لسٹ لگی تھی اس میں انہوں نے ایک سے لے کر جو پہلے 400 سٹوڈنٹس سے ان کو سلیکٹ کیا تھا تو ان کا جو کلوزنگ میرٹ تھا وہ 92.9766 پرسنٹ تھا جبکہ فورن کٹیگری میں انہوں نے ایک سے لے کر 30 سٹوڈنٹس تھے جو پہلے ان کو سلیکٹ کیا ہے اس کی جو میرٹ لسٹ لگائی اس کے اکارڈنگ ان کا کلوزنگ میرٹ تھا 83.0789 پرسنٹ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے سٹوڈنٹس کو اب ٹائم دیا ہے کہ 6 دسمبر تک وہ اپنی فی وغیرہ سممیٹ کروا لیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ میرٹ لگے گی اس میں جو فردہ سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو اپگریڈ کر دیا جائے گا تو جو سٹوڈنٹس فی سے سممیٹ نہیں کروایں گے 6 دسمبر جیسا کہ آج جاست دیٹا ہے تو پھر ان کا امیشن کینسل ہی سمجھا جائے گا کہ سی ایم ایش ملتان میں ان کو نیکسٹ امیشن نہیں ملے گا سی ایم ایش کھار یا میڈیکل کالیج کی بات کرتے چلیں دورا تو یہاں کا جو فی سے سٹرکچر ہے پانچ سالوں کا ایم بی بی ایس کا وہ 91 لاکھ پچاس زار پیہ ہے تو جو اس کی جو میرٹ لیسٹ لگی ہے اوپن میرٹ کے کیس میں انہوں نے ایک سے لے کر پانچ سو کینڈیڈیٹس کو سیلیکٹ کیا ہے جس کے اکورڈنگ جو ان کا کلوزنگ میرٹ بن رہا ہے نائنٹی ٹو پائنٹ سیون بان نائن زیرو پرسنٹ جبکہ فارن کیٹاگری میں انہوں نے ایک سے لے کر ایک سو داس مطلب کے ایک سو داس سٹوڈنٹس نے ہی فارن سیٹس کے لیے اپلائی کیا ہے تو انہوں نے سب کو ہی سیلیکٹ کر دیا تو اس کیس میں ان کا جو کلوزنگ میرٹ ہے وہ سکسٹی فائن پائنٹ وان ٹو سکس ایٹ پرسنٹ پر کلوز ہوا ہے فارن کی سیٹس پر تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی بھی فی سمیٹ کروانے کی آج لاسٹ ایٹ ہے چھے دیسمبر تو اگر کسی نے ایڈمیشن سکیور کرنا ہے تو وہ آج لازمی طور پر اپنی فی سمیٹ کروا دے اور جو انہوں نے انسٹرکشنز بغیرہ دی ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے ڈاکومنٹس بغیرہ لے کر سی ایمیش کھاریاں پہن جائیں تو بکایا ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں وہ میڈیکل کالج کی بات کرتے چلیں تو اس کا جو ٹوٹل فی سٹیکچر ہوتا ہے ایم بی بی ایس کا فائیویرز کا اس کا ایٹی تھری لیک سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ روپیز ہے مطلب کہ 83,62,000 روپیہ آپ کو پانچ سالوں میں جو ٹویشن فی کی مد میں بے کرنا ہوتا بکی اس کا جو اوپن میرٹ کی لیسٹ تھی وہ انہوں نے پہلی میرٹ لیسٹ میں ایک سے لے کر سات سو پچاس کینڈیٹس سیلیکٹ کی ہے جس کا کلوزنگ میرٹ بنا نائنٹی ٹو پائنٹ ون ایٹ نائن نائن پرسنٹ جبکہ جو انہوں نے دوسری میرٹ لیسٹ لگائی ہے اس کے اکارڈنگ سیمنٹی ون سے سات سو اکاون سے لے کر سیمن ففٹی ون سے ففٹین ہنٹرڈ تک کینڈیٹس کو انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے جس کے اکارڈنگ جو میرٹ لیسٹ گیا ہے کلوزنگ نائنٹی پوائنٹ نائن فور ون فائی پرسنٹ تو فارن کٹیگری میں انہوں نے سارے سٹوڈنٹس کو سیلیکٹ کر لیا ہے جو ون ٹین سٹوڈنٹس تھے اس کے اکارڈنگ سکسٹی فائی پائنٹ ون ٹو سکس ایٹس پرسنٹ فارن کٹیگری کا ان کا کلوزنگ میرٹ ہے اب جنہوں نے اڈمیشن سکیور کرنا ہے تو وہ پہلی میرٹ لیسٹ کے اکارڈنگ انہوں نے فی سمیٹ کروانی تھی پانچ دسمبر کو جیسا کہ وہ ڈیٹ گزر چکی ہے اب جو سیکنڈ میرٹ لیسٹ والے سٹوڈنٹس ہیں وہ آر دسمبر تک اپنی فی سمیٹ کروا سکتے ہیں تو فارن کٹیگری کے کیس میں جن جن سٹوڈنٹس نے بھی اپنی فی سمیٹ کروانی ہے وہ کروا کے اپنی سیٹ سکیور کر سکتے ہیں جیسا کہ انہوں نے سب سٹوڈنٹس کو ہی سلیکٹ کر دیا ہے سب کو ایمیلز بکیرہ چلی گئی ہوں گی تو آپ نے لازمی گور کرنا ہے اس بات پر اگر آپ نے کسی کالج میں اڈمیشن نہیں لینا تو آپ نے سیمپلیس کو اگنور کر دینا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب گایا اگر آپ نے اپگریڈ کروانا ہے کسی اور کالج میں تو آپ فی سمیٹ کروانے سے پہلے اس کالج سے کنفرم کر لیں کہ فی ٹرانسفر پولیسی کیا ہے تو ساری ڈیٹیلز ان سے پہلے کنفرم کریں اس کے بعد کسی کالج میں فی سمیٹ کروائیں ہائی ٹیک انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسیس ٹیکس علاقی بات کرتے چلیں تو یہاں کا جو ایم بی بی ایس کا پانچ سالوں کا جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ 87 لاکھ 58 ہزار روپیہ ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپن میرٹ کے کیس میں انہوں نے جو پہلی میرٹ لسٹ لگائی تھی ایک دسمبر کو انہوں نے ایشو کر دی تھی جس میں پانچ سو سٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا گیا تھا جس کے اکارڈنگ ان کا کلوزنگ میرٹ بن رہا تھا 92.719 پرسنٹ تو جو انہوں نے پھر تھا 3 دسمبر کو اپنی سیکنڈ میرٹ لسٹ اپلوڈ کر دی جس کے اکارڈنگ انہوں نے 501 سے لے کر 1000 تک کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کیا جس کے اکارڈنگ ان کا کلوزنگ میرٹ تھا 91.734 پرسنٹ جبکہ 10001 سے لے کر 1500 تک انہوں نے 3rd میرٹ لسٹ جو لگائی ہے 4 دسمبر کو اس کے اکارڈنگ ان کا کلوزنگ میرٹ ہے 90.9415 پرسنٹ مطلب کہ جو 1500 سٹوڈنٹس تک ہیں ان کو ہائی ٹیک انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز ٹیکسلہ کی جانب سے ای میل سٹیلی گئی ہوگی اگر جس جس سٹوڈنٹس نے اپنی سیٹ سکیور کرنی ہے تو وہ لازمی طور پر اپنی فی سمیٹ کروا کر جو انسٹرکشنل بغیرہ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہائی ٹیک انسٹیٹوٹ میں اپنی فی سٹیکچر دیکھ کر فی سمیٹ کروا دیں بکایا اب سٹوڈنٹس کہتے ہوں گے یہ تنی اتنے کینڈیڈیٹس انہوں نے کیسے سیلیکٹ کر لیے کیونکہ نمز کا آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کافی زیادہ سٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں یہاں پر تو اس لیے زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے تاں کہ جلد جلد لسٹوں کا سلطرہ کمپلیٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس اپنی سیٹ سکیورٹ کر سکے اور یہ پہلے پانچ ہنڈرڈ کی بھی بات کریں تو ان میں سے کوئی میکسیمم سے میکسیمم تھرٹی سے فورٹی سٹوڈنٹس ہی اپنی فی سمیٹ کرواتے ہیں تو نیکسٹ بات کرتے چلیں فانڈیشن میڈیکل کالیڈ اسلام آباد کی تو انہوں کی جو فی سٹیکچر ہے نائنٹی لیک ٹونٹی فور تھاؤزنڈ روپیز پانچ سالوں کا پورے ایم بی بی ایس کا اور باقی اوپن میریٹ کے کیس میں انہوں نے جو پہلی میریٹ لیس لگائی تھی وان تھاؤزنڈ کینڈیڈیٹس کی تو اس کے اکارڈنگ ان کا اوپن میریٹ کے کیس میں کلوزنگ میریٹ تھا نائنٹی وان پوائنٹ سیون ٹری ٹو فائی پرسنٹ تو جبکہ جو انہوں نے سیکنڈ میریٹ لیس میں ٹو ہنڈرڈ کینڈیڈیٹس کو لیسٹ والے ہیں ان کو بھی دو سے تین دن کا ٹائم ہے کہ وہ اپنی لازمی فی سمیٹ کروالیں بقایا فوراں کیٹاگری کی بات کریں تو انہوں نے بھی وان ٹین آل سٹوڈنٹس کو سیلیکٹ کر کے میریٹ لیسٹ اپلوڈ کر دی ہے تاں کہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس فی سمیٹ کروائیں اور اپنی سیڈز کیور کر سکیں تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی بارہ سو کینڈیڈیٹس کو ایمیلز وغیرہ کر دی ہیں کہ آپ کا نیم آ چکا ہے باقی سٹیل ابھی تک سیڈز کھالی ہوں گی تو نیکسٹ فیم میریٹ لیسٹوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور فردر لیسٹیں لگتی رہیں گی سی ایم ایچ بہاولپور انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز کی بات کر رہیں تو یہاں کا جو ٹوٹل فیس ٹکچر ہے ایمی بی ایس کا یہ سکٹی فائیو لیک ایٹی تھاؤزنڈ اپیس ہے پانچ سالوں کا تو بقایا میریٹ لیسٹ کی بات کریں تو اوپن میریٹ اور فورن کیٹاگری کیس میں تو انہوں نے سیم ایز ایٹیز جو نمز کی میریٹ لیسٹ تھی اس کو ہی لگا دیا ہے مطلب کہ جن جن سٹیلنٹس نے سی ایم ایچ بہاولپور نے میں ایڈمیشن لینا ہے تو وہ ایزی لی اپنا جا کر اپنا فی سمیٹ کروائیں اور یہاں پر اپنا ایڈمیشن سکیور کر سکتے ہیں تو انہوں نے جیسا کہ سب سٹوڈنٹس کو میل کر دی ہوں گی تو جس کیوں کہ ان کے ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو نہیں ملے گی میریٹ لیسٹ تو بقایا انہوں نے جو جو ان کے کیس میں سیلیکٹی گرانڈیڈیٹس ہوں گے یہ ان کو خود بھی ایم ایلز اور کالز کر رہے ہیں اور جن جن سٹوڈنٹس کو کالز آ رہی ہیں جو جو ویلنگ ہیں کہ انہوں نے بہاولپوری انسٹیٹوٹ و میڈیکل سائنسی سی ایم ایچ میں ایڈمیشن لینا ہے تو لازمی طور پر ویلنگ نیس شو کریں اور جا کر اپنی فیز سبمیٹ کروا دیں کیونکہ اگر ڈیٹ کزر گئی تو بعد میں آپ کو فیز سبمیٹ کروانے کا محقہ نہیں ملے گا فزائیہ میڈیکل کالج اسلام آباد کی بات کریں تو جہاں پر جو ٹوٹل ایم بی بی ایس کا فیز تکچر ہے وہ نائنٹی ون لیک تھرٹین تھاؤزنڈ ہے یہ پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے اپن فارن کیٹاگری کے کیس میں آپ فیز تکچر جا کر ویب سیٹ سے دیکھ سکتے ہیں بقایا میرٹ لسٹوں کی بات کریں تو جیسا کہ ان کی ویب سیٹ تک پڑھ سٹیل کوئی میرٹ لسٹ نہیں ایشو ہوئی تو بقایا جو فزائیہ میڈیکل کالج کی جانب سے یہ سٹوڈنٹس کے ساتھ خوزی کنٹیکٹ کر رہے ہیں جن جن سٹوڈنٹس کو انہوں نے وینگ نیس کے لیے میسیج کیے ہیں ای میلز اور کالز آئی ہیں تو سٹوڈنٹس وہ لازمی طور پر ان سے کنٹیکٹ کر لیں بقایا جو ان کی میرے لسٹ ہے وہ نمز کے اکارڈنگ ہی ہے سیم ایز ایز تو بقایا آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے اس ہیٹ سکیور نہیں کرنی تو آپ سیمپلی اس سے میسیج کو اگنور کر سکتے ہیں اور بقایا اگر آپ نے کسی کالج میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ لازمی طور پر فی سمیٹ کروا دیں اگر آپ نے کل کو اپکر ایڈیشن کروانی ہے کسی دوسری کالج میں موون کرنا ہے آپ کو امید ہے کہ میرا کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا تو آپ کو لازمی چاہیے کہ فی سمیٹ کروانے سے پہلے اس سے کالج سے کنفرم کر لیں کہ ٹرانسفر پلیسی کیا ہوگی کہ ہمیں پوری فی سمیٹ کیسے سب میں واپس ملے گی تو یہ آپ نے لازمی طور پر کنفرم کر لینا ہے کالج سے بحریہ یونیورسٹی میڈیکل سائنسز کراچی کی بات کریں تو یہاں کا جو ٹوٹل فی سٹیکچر ہے وہ ایٹی نائن لیکھ فیفٹی تھری تھاؤڈنڈ روپیز ہیں تو تقریباً جو نبی لاکھ روپیہ آپ کا خرشہ آئے گا ٹوٹل پانچل اور ایم بی بی ایس کا بقایا یہاں بحریہ یونیورسٹی کے جانب سے بھی سٹوڈنٹس کو کالز اور ای میلز آ رہی ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ فون نمبر اور جو ای میل اڈریس ہے آپ کا سیم وہی یوز ہوگا جو آپ نے نمز میں ایڈمیشن کے لیے جو نمز کے انٹری ٹیسٹ کے لیے آپ نے جو نمبر دیا تھا اور ای میل دی تھی سیم اسی کے ثرو آپ کے ساتھ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی وہ ای میلز اور آپ کے وہ فون نمبر لازمی ایکٹیو ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کوئی اپ ڈیٹ میز کر دیں اور بقایا جو جن جن سٹوڈنٹس کو کالز وکرہ آ رہی ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے جو کالجی سے ہیں نمز کے انڈر ہیں ان کا میرٹ بہت ہی کم ہوتا ہے تقریباً آپ کو ایٹی فائی پرسنڈ اگر آپ کا میرٹ ہے تو آپ کو امید رکھنی چاہیے کہ آپ کا یہاں پر نمز میں اڈمیشن ہو جائے گا بقایا اگر آپ نے لوہور کے کالجز میں اڈمیشن لینا ہے تو نائنٹی سے نائنٹی ون پرسنڈیٹ والے کانڈیڈیٹس کو میکشور ہونا چاہیے کہ ان کا اڈمیشن لوہور کے اچھے جو نمز کے انڈر کالجز ہیں ان میں ہو جائے گا کراچی انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی نمز کا پرائیوٹ سیکٹر کا ایک میڈیکل کالج ہے جہاں پر ٹوٹل فائی وی اور ایم بی بی ایس کا جو فیس ٹیکچر ہے وہ سیونٹی سکس لیک سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ ڈوپیز ہے بقایا جہاں بھی کئی کیمز کی جانب سے بھی کراچی انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز کی جانب سے بھی سٹوڈنٹ سے ویرنگ نیس ڈیمانڈ کی گئی ہے ان کو کالز اور ایمیلز کے ثرو سٹوڈنٹ سے پوچھا جا رہے گئے کہ اگر آپ نے اڈمیشن سیکیور کرنا ہے تو آپ آ کر فیش درمیٹ کروا سکتے ہیں تو آپ نے لازمی طور پر اپنی ایمیلز اور اپنے فون نمبر کے ثرو کریکٹر رہنا ہے تاکہ کوئی بھی آپ کو اپڈیٹ آئے نمز کی سیر تو آپ لازمی طور پر اس پر ایکشن لیں اور اگر آپ نے اڈمیشن نہیں کروانا کسی کالج میں آپ اس کے لئے اگری نہیں ہے تو آپ سمپلی اس پیسیڈ کو اکنور کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فضائیہ روتپی فاؤ میڈیکل کالج کراچی کی بات کریں تو یہاں کا جو ٹوٹل فی سٹکچر فائی ویر ایم بی بی ایس کا وہ نائنٹی ون لیک تھرٹین تھاؤزنڈ روپیز ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں کمی میرٹ کافی کم ہوتا ہے نمز کے جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں اس کے انڈری آتا ہے تو یہاں سے بھی کالز اور ایمیلز کے سٹوڈنٹ سے کنڈکٹ کیا جا رہا ہے اور میرٹ لسٹ نہیں لگائی گئی تو جیسے ہی جو سیلیکٹڈ کینڈیٹس ہوں گے انڈ پر ان کی میرٹ لسٹ لگا دی جائے گی جس سے پتہ چل جائے گا کہ ان کا جو کلوزنگ میرٹ ہے وہ کہاں تک گیا ہے بھکایا جن جن سٹوڈنٹ کو ایمیل تو کالز آ رہی ہیں اگر وہ جہاں پر ویلنگ ہیں اڈمیشن لینے کے لیے تو وہ لازمی طور پر لازٹ ایٹ ان کو دی جائے گی دو سے تین دن کا ٹائم تو لازمی طور پر اپنی فیر وغیرہ سمیٹ کروا کر اپنا اڈمیشن سیکیور کر لیں کیونکہ اب آپ کو ایک بار ہی ایک ایک کالج کی جانب سے اوفر آئے گی تو بعد میں آپ اس کالج میں سٹوڈنٹس کے قویسٹنز آ رہے تھے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا جو ٹوٹل فیسٹکچر ہے فیسٹکچر کی بھی سٹوڈنٹس سے بات کی بڑھ گیا ہے یا نہیں تو آپ کو بتائیں کہ ٹونٹی ٹونٹی تھری کا جو فیسٹکچر انہوں نے اناؤنس کیا ہے جو اپڈیٹیڈ فیسٹکچر ہے ایمی بی آس کا وہ فورٹی فور لیک ترٹی ون تھاؤزنڈ روپیز ہے تو یہ کافی فورڈیبل فیسٹکچر ہے اور باقی جو ریسٹ آف کنٹریز کی سٹوڈنٹس ہوتی ہیں ان سٹوڈنٹس کو پنجاب کے پی کے سندھ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ایمیل کے تھرو کنٹکٹ کیا جارہا ہے اگر آپ کو بھی کوئی ایمیل آئی ہے اگر آپ ویلنگ ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے تو آپ لازمی طور پر ریسپونس کر سکتے ہیں اور آپ کو بتاتی چلے ان کا فیسٹکچر جیسے کافی افورڈیبل ہوتا ہے تو اگر آپ کو بھی ایمیل آئی تو آپ نے لازمی طور پر ایکشن لینا ہے کیونکہ بعد میں آپ کی سٹوڈنٹس نہیں ملے گی اور یہاں پر بہت سے سٹوڈنٹس فیلنگ ہیں کہ ایڈمیشن ان کا کمز میں ہو جائے کیونکہ یہ کوئٹہ کا کافی اچھا میڈیکل کالج بھی ہے اور نمز کے انٹر بھی آتا ہے اور بقایا جو بلوچستان کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اب بھی ویٹ کریں کیونکہ ابھی تک ان کو ایمیلز نہیں کی جا رہی ان کو بعد میں کی جائیں گی ابھی صرف دوک کی سٹوڈنٹس کو ایک آل کی جا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پرائیوٹ سیکٹر میں گیارہ جنوی دوزہ چوبی سے بیڈی ایس کی لسٹے بھی لگنا سٹارٹ ہو جائیں گی تو باقی فیلحال تو ایم بی بی ایس کا پروسیدر چل رہا ہے تب تک یہ کلوز ہو جائے گا جیسا کہ دسمبر کے انڈ تک تو باقی پرائیوٹ سیکٹر کی جو کلاسز ہیں ایم بی بی ایس کی وہ پندرہ جنوی سے جبکہ بی دی ایس کی کلاسز چھے فر وی سے لگ جائیں گی جبکہ پبلک سیکٹر کی بات کریں تو ادھر بھی جیسا کہ ای ای ایم سی کی جانب سے لسٹے لگ رہی ہیں یا تھوڑے سے کینڈیڈیٹ رہ گئے ہیں بقایا ان کی بی ڈی ایس کی لسٹ اٹھائیس دسمبر کو لگے گی پندرہ جنوی کو ان کی ایم بی بی ایس کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی جبکہ بی ڈی ایس کی کلاسز باش جنوی دو ساتھ چھو بیس کو آرمی میڈیکل کولیج میں سٹارٹ کر دی جائیں گی جو نمز کے اندر آتا ہے پبلک سیکٹر کا میڈیکل کولیج تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل السدات اونلین اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویزٹ کرتے رہا کریں کیونکہ یہاں پر آپ کو نمز اس کے علاوہ ایم ڈی کیٹ کے ریلیٹڈ اور میڈیکل کولیج کے ریلیٹڈ تمام انفرمیشن مل جاتی ہے سٹیل اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسن بگرہ ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں باقی مزید اپ ڈیٹس کے لیے لازمی کنیکٹ رہا کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ